بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈزینڈ ایفار مشن کے پریڈ فارم سے تو دوستو آج ہم بات کریں گے سٹیل ڈائے بھاس کی یونٹ ویٹ کی کہ آپ نے اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہے اس کی کلکولیشن میں تلق پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا فیٹ اور میٹر کے اندر آپ نے کیسے کرنا ہے نمبر اور میری میٹر کے اندر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے اور گری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے نمبر کو پر ہم جو باہر کے ڈائے کے کلکولیشن کریں گے وہ ہمارا پاس ہوئے گا ڈائے ان میلی میٹرز تو ہمارا پاس جو یہ ڈائے ہوئے گا یہ میلی میٹرز کے اندر ہے ڈائے ڈائے ٹو میلی میٹرز اور اس کی جو لیندھ ہوئے گی وہ ون میٹر کی لیندھ ہوئے گی تو اس کے اندر ہم نے اس کا یونٹ ویڈ کیسے کلکولیشن کرنا یا سا یونٹ ہمارا میٹرز کے اندر ہوئے گا اسی تریقہ سے سیکنڈ نمبر کو پر ہم آتے ہیں تو ہمارا پاس جو ڈائے بار ہوئے گا وہ نمبرز کے اندر ہوئے گا اور یونٹ ہمارا پاس ادھر میٹرز کے اندر ہوئے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر ڈائے بار ہمارا پاس وہ نمبرز کے اندر ہے اور یشکی لیندھ ہمارا یونٹ ویڈ کتنا بنے گا اسی طریقے اس فورت نمبر کے اوپر ہم اپنا ڈائے بار ان نمبرز میں ہے اگر اور یونٹ ہمارا پاس فٹس میں ہے تو آپ نے یہ نمبرز کے اندر جو ہوئے گا اس کی ایک فٹ کے اندر اس کا یونٹ ویڈ کیسے کلپریٹ کرنا ہے بہت یوسفل ویڈیو ہے آپ نے شروع سے لے کر اس کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا اس کا یونٹ ویڈ نکال لیں گے تھاٹیٹو ایم ایم کا یہ اس کا فارمولہ ہے ڈی ملٹیپلائیڈ ڈی دیوائیڈ ویڈ بھائی ٹشکسٹو پائٹ ٹوزیرو ڈی ایمار پاس کیا ہے ڈایا آف بار جو بھی ڈایا ہوئے گا آپ کا جتنا ہی تھاٹیٹو ایم ایم کا ہے ٹوانٹی فائیف ایم ایم کا ہے ٹوانٹی ایم مریم کا ہے وہ ڈی زیرے پہ ڈ ہوئے گا اور ڈیوائیڈ ڈوائیڈ بھائی یونٹ ویٹ تو ہمارے پاس 6.313 ایک میٹر بار کا ہمارے پاس 2032 ایم ایم کا جو یونٹ ویٹ ہوئے گا وہ ہمارے پاس ہوئے گا 6.313 اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ڈائیا بار ہے تو اس کا یونٹ ویٹ بھی آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے نکالنا ہے ڈی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی دیوائیڈ بائی 162.20 اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ نے میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا تو آپ نے اسی طریقے سے فرمولار لکھنا ہے ڈیوائیڈ بائی آپ ڈیوائیڈ بائی 162.20 آپ نے کر دینا تو آپ کے پاس 12 ایم ایم کا جو ہوئے گا وہ آپ کا پاس یونٹ ویٹ آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی 12 ویڈیڈ بائی 162.20 تو یہ ہمارے پاس .888 kg پر میٹر جو ہے ہمارے پاس یہ 12 ایم ایم کا سٹیل بار ہے جو ہمارے پاس ایک میٹر کی جو بار کی لینٹ ہوئے گی اس کا یونٹ ویٹ ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ سکس ایم ایم کی اگر آپ کا پاس بار ہے اس کا بھی سیم تو سیم آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو آپ نے جو بھی یونٹ ویٹ آپ نے کلکلویٹ کرنے میٹر کی اندر سب کے اندر ہمارے پاس ڈی سکویر یا ڈی سکویر ڈیوائیڈ بائی 162.20 کا فارمولا یوز ہوئے گا سیم تو سیم آپ نے یہی کرنا ہے جو بھی ڈائے بار تو آپ نے اس کا فارمولا سیم ٹو سیم اسی طریقے سے یوز کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کو تین ایگزمپل دیئے اس کی آپ نے تینوں ڈائے بار کے ساپ سے تو آپ نے پاس جو بھی ڈائے بار آپ کو پاس ہے آپ نے سب کے ساتھ ڈی مٹیپلائیڈ بائی ڈی ڈیوائیڈ بائی 162.20 کریں تو یہ آپ کو پاس یونٹ ویٹ آ جائے گا آپ کی بار کا تو یہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے یونٹ ویٹ کلکلویٹ کرنا ہے اپنی بار کا اور اس کے بعد آگے اس کی لیندھ ہو غیر ہے جتنی آ رہی ہوں گے اس کو کلکلویٹ کریں گے تو یہ آپ نے یہ کر لیا تو اسی طریقے سے سکھ ایٹ ایم ایم کا پوائنٹ تھری نائن فائی فو یونٹ ویٹ ہوتا ہے ٹائم ایم 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 کا سکھ پوائنٹ سکس ون سیون ڈویلو کا پوائنٹ ٹریپل ایٹ سکچین کا وان پوائنٹ فائی سیون ایٹ ٹوینٹی کا ٹو پوائنٹ فور سکس ور ٹوینٹی فائی کا ٹری پوائنٹ ایٹ فائی فری تو اس کے بعد اسی طریقے سے جو سٹینڈرڈ لیتھ ہوتی ہے ہمارے سچیل کی بار کی وہ ٹوال میٹر کی ہوتی ہے ٹوال میٹر کی جو سچینڈر لیندھ ہوتی ہے ہماری سچیل کی ایک بار کی جو لیندھ ہوئے گی ٹوال میٹر ہوئے گی آپ نے یونٹ ویٹ ملٹیپلائیڈ بائی بار کا اگر لیندھ رکالنا ہے جتنی پر آپ کی بار کی لینڈھ آ رہی ہے اس کو ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرتے جانا ہے تو یہ آپ کی اس اس جو آپ کے ڈائی آف بار ہوئے گا اس کا آپ کا پاس ایک بار کا ادھر ویٹ آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مر پاس جو پہلا تاز سکس ایم ایم کا ٹو پائٹ سکس فور فور آیا اور اسی طریقے سے آپ نے جو جو اسی یونٹ ویٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی ہوئی کرتے جانا ہے اپنی لینڈھ کے ساتھ سٹینڈرڈ لینڈھ ہے ہمارے بار میٹر ہوتی ہے اگر آپ نے ساری اس کی لینڈھ کلکویٹ کرنی ہے بار بینڈی شیڈول کے ساتھ سے جتنی بھی لینڈھ بڑھ رہی ہے تو آپ اس کو یونٹ ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کا پاس ساری یہ ریٹ آ جائیں گا آپ دیکھ رہے ہیں سکس ایم ایم کا ٹو پائٹ سکس فور اور ڈیل میٹر لینڈھ کا آ گیا اسی طریقے سے ڈیلیڈ کا ہمارے پاس ڈیلیڈ کے اوپر ہمارے پاس اس کا ոیائی بار کوئیٹ جو آ جائے گا سی اسی طریقے سے آپ نے ساری کلکلیشن کر لینی ہے اپنی آہ جو اتنی آپ کو پاس لینٹھ بہت لی ہوگی جو ڈائے کے ساپ سے آپ نے جو ملٹی پلیڈ پر لینٹھ کر دیں گے تو آپ کو پاس ٹوٹل ویٹ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو تھا ایک میٹرز کے اندر تھا کہ ہم نے اگر میٹرز کے اندر ہمارے پاس دیا گیا ہے ڈائے اور اس کا ہم نے میٹرز کے اندر ساری کلکلیشن کرنای ہے تو وہ ہم نے کیسے کر سو دوستو دوسری نمبر پر ہمارے پاس ہے بار ڈائے ان نمبرز یونٹ ہمارے پاس میٹر بار ڈائے جو ہے وہ ہمارے پاس نمبرز کے اندر دیا گیا ہو وہ اس کا ایک میٹر کا یونٹ ویٹ ہم کیسے کلکلیشن کریں گے اور اس کی بار کی kommen میٹرز کے اندر کیسے کلکلیشن کریں گے اس کے اندر ہے اس کی پوری ڈیری الشئیر اتھو میں بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیے تو نمبر ٹو میلی میٹرز کو جو فارمولہ ہمارے پاس وہ آیا گا نمبر ملٹی پلائیڈ بائی تری وان سیون فائیو ساتھ آپ کریں گے تو یہ ہمارے پر ڈائے جو ہے گا یہ ملی میٹرز میں آ جائے گا تو جو ہمارے پر ڈائے ہوتے ہیں وہ تری نمبر فور نمبر فائی سکس سیون ایٹھ نائن اور ٹ zehn nمبر تک مہرے پاس ڈائے is use ہوتے ہیں���دھر اور اس کو آپ نے ملٹی پلائیڈ بائی کار دے رہا ہے تھری پائیٹ وان سیون فائیو کے ساتھ آپ نے کل پلیٹر کو open کر لینا ہے اور ایدھر آپ نے تھری نمبر ملٹی پلائیڈ بائی تھری پائیٹ وان سیون فائیو کریں گے تو نانپونٹ فائیو آ جائے گا فور ملٹی پلائیڈ بائی تری پوائنڈ وان سیون فائیو کریں گے تو 12.705 multiplied by 3.175 کریں گے تو 15.875 اسی طرح 6 آپ multiply کریں گے 3.175 تو 19.05 کا ڈائی آ جائے گا ملی میٹرز کے اندر تو جو بھی نمبر ادھر آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ نے multiply کر دینا ہے 3.175 کے ساتھ تو یہ نمبر جو ہوں گے یہ آپ کے convert ہو جائیں گے ڈائیہ ان ملی میٹرز کے اندر تو آپ کے پاس جو بھی نمبر ڈائنگ کے اندر دیے گئے ہوں گے وہ سب کو آپ نے سب سے پہلے 3.175 کے ساتھ آپ نے اس کو ڈائیہ ان ملی میٹرز کے اندر convert کرنا ہے اس کے بعد اس کا unit weight نکالنا ہے وہ unit weight آپ نے اسی طریقے سے جو میں نے پہلے آپ کو پتا ہے میٹرز کے اندر جو آپ نے نکالنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے D multiplied by D divided by 162.20 تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا آپ نے unit weight نکال لینا ہے numbers میں میں نے آپ کو پتا ہے کتھ ہی number ہے multiplied by 3.175 کر کے آپ نے ڈائیہ ان 162.20 کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر unit weight آتا جائے گا آپ نے جو بھی ڈائیہ در سے calculate کیا ہوگا ڈائیہ multiplied by ڈائیہ divided by 162 point تو آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر unit weight آ جائے گا تھی same to same اس کی working اسی طریقے سے ہوئے گی جو ہم نے پہلے chapter کے اندر کی کہ ہمارے پاس ڈائیہ جو تھا وہ milی میٹرز کے اندر تھا تو ادھر آپ کے پاس جو numbers دیے گئے ہوں گے اس کو آپ نمبر کرنا ہے milی میٹرز کے اندر اور اس کا آپ نے unit weight اسی طریقے سے اسی formula کے تھوہ ادھر calculate کر لینا ہے جو جو اسی bars آپ کے پاس جو جو سے number دیے گئے ہیں اس number کے ساپ سے آپ نے سب سے پہلے اس کا millimeter اور اس کے بعد اس کو unit weight calculate کر لینا ہے اس کے بعد standard length ہمارے پاس ادھر ٹوالل میٹر کی ہی آتی ہے اے میٹرز کے اندر جتنے بھی ہے تو آپ نے unit weight کو multiplied by 12 کر دیں گے تو یہ آپ پاس ایک بار کا standard length آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے جو آپ کا پاس ڈایا دیا گیا ہوگا numbers کے اندر اس کی calculation آپ نے same to same اسی طریقے سے ہی کرنی تو ہمارے پاس ہے بار ڈایا ہمارے پاس milی میٹرز کے اندر ہو اور اس کی ہم نے unit fits کے اندر ہے تو اس کی calculation کو ہم نے کیسے کرنا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار ڈایا ہم آپ پاس 32 mm ہے اور ایک fit کی length ہے اس کے اندر 32 mm کا ایک fit کے اندر length کا ہمارا unit weight کیا ہوگا اور 40 fit کے اندر ہمارے پاس اس کی standard length کیا ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس فارمولا آئے گا d multiplied by d divided by five three three یا ہمارے پاس میٹرز کے ساتھ سے جو فارمولا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا d multiplied by d اگر آپ کا پاس ڈایا ملی میٹرز کے اندر ہے اور اس کو آپ نے divide کرنا ہے five three three کے اندر اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ڈایا جو آتا ہے وہ six eight ten twelve sixteen twenty twenty five اور thirty two کا آتا ہے تو آپ نے ڈایا multiplied by ڈایا divided by five three three کر دینا ہے سب کے ساتھ جو جو اسے بھی آپ کو پاس ڈایا آپ نے اس کا فارمولا ہے کے ساتھ سے جو آپ نے اس کا unit weight نکال لیا ہے وہ sixteen multiplied by sixteen divided by five three twenty کا ڈایا ہے تو twenty multiplied by twenty divided by five three three کے ساتھ سے آپ نے اس کا unit weight نکال لینا calculator کو آپ نے open کر لینا ہے six multiplied by six divided by five three three کریں گے تو پہلا جو پاس six mm کا unit weight آیا گا وہ point zero six seven five آیا گا seven second کا آیا تھا point one two اسی طرح ten mm کا مر پاس آ جائے گا point one eight eight اسی طرح point two seven point four eight point seven five one point one seven three اور one point nine two تو اسی unit weight کو جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو آپ نے multiplied by forty کر لینا ہے تو ہمارے پاس جو standard length ہوتی ہے fits کے اندر وہ forty feet کی length ہوتی ہے تو forty feet کی length کے ساتھ سے آپ نے اس کو multiply کر دینا تو یہ آپ کی ایک length کا ادھر اس کا weight آ جائے گا kg کے اندر تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری calculation ہم نے بہت easy اور بہت simple way کے ذریعے کی ہے تو آپ نے اس کی calculation ساری اسی طریقے سے کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس fits کے اندر آپ calculation کرتے ہیں اور ڈائیا آپ کا mm کے اندر ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اسی طریقے سے ڈائیا multiplied by ڈائیا ڈیوائی ڈوائی 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 سے 3 کرے گا اس کا unit weight نکال لیں گے اور 40 feet کی ہماری standard length ہوتی ہے fits کے اندر تو آپ numبر 40 کر لینا ہے تو یہ ہمارا ایک ایک بار کا اُدھر unit weight آ جائے تو اسی طرح fourth number کو پر ہمارے پاس calculation ہے dia bar in numbers کے اندر ہے ون numbers کو پر ہم نے اس کا unit weight کیسے calculate کرنا ہے اور اس کی length کیسے calculate کرنی تو یہ ہمارے پاس dia bar numbers کے اندر ہو گا اور one feet کے اندر ہم نے اس کا unit weight کو کیسے calculate کرنا ہے تو اس کے لیے فارمولا ہمارے پاس وہ ہی same to same آیا گا unit weight kg in fits کا number multiplied by numbers ہوئیں گے اور divided by بائی اس کے اندر ففٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن ٹو ففٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن ٹو ڈیوائیڈڈ بائی کریں گے تو مرپاس اس کا unit weight آ جائے گا numbers کے ساپ سے تو فارمولا مرپاس ادھر number مرپاس تری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن ٹین ہے number multiplied by number divided by 52.892 یہ میں نے اس کے سامنے سارے لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے پتہ لائے جائے آپ اس کا snapshot لے سکتے ہیں screenshot لے کے اپنے پاس ان فارمولوز کو آپ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے تو یہ آپ نے جو سے number ہوئے گا number multiplied by number divided by 52.892 یہ کرکٹر آپ کے سامنے open ہوا ہے 3 multiplied by 3 divided by 52.92 تو 0.17 kg ہمارے پاس 3 number کا weight آ جائے گا 4 number کا ہمارے پاس 0.303 آ جائے گا unit weight 5 number کا ہمارے پاس اسی طرح کا 0.473 آ جائے گا 0.681.926 1.21 اور 1.5 3 unit weight آ جائیں گے ان numbers کے 40 میٹر کی standard length ہے fits کے اندر آپ multiple 40 کر دیں گے تو پہلا ہمارے پاس آ جائے گا 3 number کا 6.8 second number آ جائے گا ہمارا 4 number کا 12.120 اسی طرح 5 number کا مارے پاس آ جائے گا 1.8920 اور اسی طریقے سے آگے 7.8910 کے سارے آپ اسی طریقے سے اس کو calculate کر سکتے تو بہت useful program ہے اس program کو میں امید کرتا ہوں یہ پوری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی بہت useful میں نے اس کے اندر calculations وغیرہ آپ کو بتائیے آپ ساری calculation اس کے اندر چار مختلف جو ہماری calculations ہوتی ہیں میٹرز اور fits کے اندر اس کے مطالق میں نے آپ کو بتایا اسی طرح ملی میٹرز اور numbers کے مطالق calculation کے مطالق چاروں قسم کی calculation میں نے آپ کو بتائیے آپ اس طریقے سے calculation کر کے اپنے steel کا weight نکال سکتے اور اپنا باہر بیڑھنے schedule بہت easy طریقے سے اپنا سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو اپنے legs ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی